حضرت علی فرماتے ہیں جراحات السنان لہل تیام و لا يلتام ما جرہل لسان تیروں اور نیزوں کے زخم بھی بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے مگر بھرتے نہیں اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے ان دیواروں کو گرانا ضروری ہے ان رکاوٹوں کو ہٹانا ضروری ہے ان میں بنیادی رکاوٹیں جو ظاہری رکاوٹیں ہیں وہ یہ دو ہیں ایک زبان اور ایک نظر ان دونوں کو جو قابو نہیں کرے گا وہ چاہے کچھ بھی کر لے اللہ کو نہیں پاسکتا اور آسان بات یہ ہے کہ خاموش رہے اس لیے کہ زبان جب کھولی جاتی ہے پھر قابو بھی نہیں لیتی پھر یہ انتخاب انتخاب کا چکر ختم ہو جاتا ہے سیلیکشن کا چکر ختم ہو جاتا ہے کہ کون سا لفظ بولنا چاہیے کون سا نہیں بولنا چاہیے یہ معاملہ پھر انسان کے قبضے میں نہیں رہتا جب وہ زبان کا تالہ توڑ دیتا ہے جب وہ زبان کی مہر ہٹا دیتا ہے تو پھر اس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ کون سا بولنا تھا کون سا نہیں بولنا تھا پھر جو بھی آتا ہے وہ بودھا چلا جاتا ہے اس لیے ہمارے نبی کا ارشاد سونے کے پانی سے لکھنے کا ہے آپ فرماتے ہیں من سکت سلم ومن سلم نجا جو خاموش رہا بہت سی مصیبتوں سے بچیا ومن سمت نجا جو خاموش رہا اس نے نجات پانی اس لیے آسان بات ہے کہ بولوئی نہیں خاموش رہنا آسان ہے خاموش ہونا مشکل ہے بات واضح ہوئی خاموش رہنا آسان ہے خاموش ہونا مشکل ہے آپ خاموش ہیں خاموشی رہیں آسان ہے لیکن آپ بول کر پھر آپ کہیں کہ میں خاموش ہونا ہوں کھلنے کے بعد زبان قبول نہیں رہتی